اب آئیے وقت بہت ہی قم ہے اور ایک لمبی فہرست ہے مقرروں کی تو ہم زیادہ ٹائم نہیں لیتے پھر سے دوسرے مقرر جناب عاصف عالم گنج کو دعوت سخن دیں گے جناب عاصف عالم گنج تو آئیں اور اپنے تقریر سے سامعین کو مستفیص ہوئیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صدر مخطرم اور حاضرین تلسہ یہ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے کہنے کا حکم ورمایا ہے حقیر انسان کی آپ لوگوں نے جو عزت افضائی فرمائی ہے اس کا میں تحت سے شکر گزاروں میں نے آپ کے سامنے دو آدھے پڑی ہیں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ اشارت میں ماتے ہیں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بلا شبہ غز قبری دینے والا اور دیرانے والا بنا کر بجایا ہے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو مغاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں تمہارے لئے اللہ کے پیغمبر میں بہترین رہنمائیے وہ تو یاد کی جائے کہ سارا حالم شرک و پکرے میں مبتلا تھا وہ تو عبادت کا ہے وہ تو انہیں آٹھا بنا کر رکھی تھی وہ تو آئی واحد بن سبعہ مابودوں کے پر پر سر چکا رہے تھے دین عق کے طلب گروہ کوئی ایسا آدمی نہ ملتا تھا جو انہیں صلیات مستقی برگمزن کریں ایسا مرمائی اللہی متوجہ ہوئی آفواتین ہوشہ یہ آس کا ماسم خزار اقصد ہو رہا تھا محسن مہار آیا اور عرسان پان کے ساتھ آیا کی سارا چمنستان عالمیں گلگلزار ہو گئے شردی آتھا کی خوش موچارہ طرف پر فعل لگی یعنی پیغمبر آدم الزمان حادی برحق فقر رسل سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل اور مکمہ شہیات لے کر اس دنیا میں تشریف لائیں ایک دنیا مالوں کے پاس ایک ایسی آدم شخصیت آگئی تھی جو حق و صداقت کی علم برداروں کو پاڑی اور آغیرت کی بشارت دہ رہی تھی حاصل مہ ستم شرک و گفر کی علم برداروں کو جانمتی آتھا درہ رہی تھی اب ایک ایسا انسان اس دنیا میں آگئی تا جو انسانی پاکر میں ہوتے ہوئے بھی سورا پروشنی تا جو انسانوں کے ساتھ رہتا شادی بیا کرتا گھاتا اور پیتا جنگ میں سبا سلال کرتا مسجدوں میں واضح تقریروں سے جلے کے محل کو چل ساب کرتا اس کے باوجود وہ بیتاک تھا اس کے کردار کی طرف کسی کے انگلی اٹھے اور نہ اٹھ سکتی تھی سرات مستقیم نے شہائد آشن کو اگرہم انہوں نے مل گیا تھا چنانچہ ہم انہوں کا سامنے رکھ کر اپنے زندگی کا ڈاچہ درست کر لیا آئی آرم آبی اللہ سے دعا کرے وہ ہمیں سیدہ سلے چلے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز لوگوں کا لم تیرے ہیں